ریاست تلنگانہ میں ہونے والے عام اسملی انتخابات کے پیش نظر بی آر ایس پارٹی کی جانب سے وزیراعلا کے جندر شکر راہو کی جانب سے بی آر ایس پارٹی کا انتخابی منشور جاری کرتے ہوئے نرمل زلہ حلقہ اسملی مدھول بی آر ایس پارٹی امیدوار کے طور پر دوسری مرتبہ رکن اسملی جی ویٹھل ریڈی کو دوبارہ امیدوار نامزد کرتے ہوئے بی فارم جاری کرنے پر مدھول حلقہ اسملی بی آر ایس پارٹی مرکزی دفتر بہنسہ میں ٹاؤن صدر فاروق احمد صدیقی کی خیالت میں بی آر ایس قائدی نے حلقہ اسملی مدھول سے جی ویٹھل ریڈی کو بی فارم دیے جانے پر جیش نکاہ اعتمام کرتے ہوئے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی اور آتیش بازی کرتے ہوئے جیش نمنایا بارزان ٹاؤن صدر فاروق احمد صدیقی اور سابقہ رکنبل دیا جی مورلی گورڈ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ بی آر ایس کے انتخاب منشور میں جو اعلانات کیے گئے ہیں اس منشور میں تمام طبقات وہ تمام شعبہ جات کے علاوہ تیلنگانہ کے حل فرد کے ساتھ انصاف اور مساویہ نہ حقوق فراہم کیے جائیں گے کیونکہ ریاست تیلنگانہ کی تشکیل تیلنگانہ کی عوام کی ناخابل فراموش خربانیوں کا نتیجہ ہے اس لئے بی آر ایس پارٹی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تیلنگانہ کی عوام کی تمام حقوق ادا کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھے گی اس موقع پر پی کرشنا سابقہ اے ایم سی چیرمن سید آصیف سابقہ نائب صدر نشین اے ایم سی بہنسا سید علی حاشمی مانیریٹی صدر عبد المجید چودری توٹا رامو کے علاوہ دیگر خائدین اور کارکنانی شرکت کی تیسری بار تیلنگانہ میں جو مینفیسٹو کا اعلان کیا گیا ہے اس مینفیسٹو میں پیاست تیلنگانہ کی ہر تفخے کو ہر سماج کے ہر لوگوں کو کور کرتے ہوئے کیسی آر صاحب نے جو مینفیسٹو کا اعلان کیا ہے وہ خابر ستائش ہے اس سے پہلے ہم نے نو سال کیسی آر صاحب پر اختیار دیکھا ان کے اختیار میں ہر تفخہ ہر سماج ہر آدمی کو جو اسکیمات پہنچے جو اسکیمات ملے اس سے سب لوگ مطمئن ہیں کیسی آر صاحب کی حکمرانی میں تیلنگانہ ریاست ہندوستان کے اندر نمبر ون ریاست کہلانے جانے لگی ہے اسی طریقے سے آج جو مینفیسٹو کا اعلان کیا گیا ہے جس میں کلیانہ لکشمی شاہدی مبارک کی اسکیم کو ایک لاکھ سے بڑھا کر دو لاکھ کر دیا گیا ہے کرنے کا واضح کیا گیا ہے اسی طریقے سے رائطو بندوں کو جہاں دس ہزار روپیے دو کراب پہ دیا جاتا تھا آپ سولہ ہزار روپیے دینے کا اعلان کیا گیا ہے اسی طریقے سے آسرا پینشن کو دو ہزار سولہ اسی طریقے سے آسرا مکھے مانتی وریا لوں کسی آر گارو یہ بی آر اس پاٹی یوکک مینفیسٹو ویڑی دلن جائیڑا دیندی یہ مینفیسٹو پہنے آئیت سوانسر لکھیندہ مینفیسٹو کنٹے کودا چالا عدبوتنگا رجل لوں پٹا یہ دینی یوکک موسیقا